موسیقی نمسکار کافی وقت سے سماج وادی پارٹی میں چلا رہا گھماسان اب آخری دور میں اپنے پہنچ چکا ہے ملائم اور اکھلیش دونوں اب اس دو راہے پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں پارٹی میں چچا بھتیجے کے بیٹ چھڑی ورچسو کی جنگ دیکھتے ہی دیکھتے پتا اور پتر کی لڑائی میں تبدیل ہو گئی اب تو نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ پتر پتا کو اور پتا بیٹے کو پراجد کرنے کا ہر داؤں کھیلنے کی تیاری میں ہے چناؤ آئیوگ کے سامنے اکھلیش اور ملائم دونوں ہی گوڈ سائیکل سمبل کو لے کر اپنی دعویداری ٹھوک چکے ہیں اور اب چناؤ آئیوگ ہی تیہ کرے گا کہ پتا پتر میں کون سائیکل کی سواری کر پائے گا ملائم کے سارے فساد کی جڑ اس رام گوپال یادو کو ملائم سے یادو بتا رہے ہیں انہوں نے راجی صفحہ کی صفحہ پتی حامد انساری کو باقاعدہ خط لکھ کر کے رام گوپال کو صفحہ سے راجی صفحہ سانسد نہ مانے جانے کی اپیل تک کر دی ہے ان کی سیٹ کو آگے سے ہٹا کر پیچھے بتا نردلی سانسد لگا جانے کیلئے کہا ہے اور تو اور اب اتنے سخت ملائم سے یاد ہو چکے ہیں کہ وہ کوئی صلح سمجھوتا کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اس بیچ ملائم اپنے گٹ کریتا آزم خان پر بڑا دعو لگانے کی تیاری میں ہے خبر ہے کہ ملائم آزم خان صاحب کو سی ایم کا چہرہ بنا کر چناؤں میں پروجیکٹ کر سکتے ہیں اور بیٹے کو ہر حال میں چناؤں میں ہرانے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں یہ حالات اب بن گئے ہیں سماجوادی پارٹی میں جنمنچ میں آپ ہیں آپ اس مدد پر اپنی رائے ضرور رکھئے آپ کیا سوستے ہیں کیا یہ لڑائی اب بھی تھمنے کی استطی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب صحیح ہو رہا ہے کتنا نقصان کتنا فائدہ آپ دیکھتے ہیں ضرور بتائیے اور ہمارے شو جنمنچ کا حصہ بنیے آئی شروع کرتے ہیں جنمنچ تو باپ بیٹے کے بیچ چل رہی پارٹی پر قبضے کی لڑائی کے بیچ ملائم سنگھ یادو اپنے بیٹے کے خلاف ایک نیا سیاسی داؤں کھیلنے کی تیاری میں ہیں سوٹرہ ہمارے بتاتے ہیں کہ بیٹے کے مقابلے ملائم سنگھ یادو یو پی کے کیبنٹ منطری آزم خان کو مکہ منطری پت کا چہرہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں صلاح اور سمجھوتے کی کر راؤنڈ ہو چکے ہیں بے نتیجہ دیکھنے کو ملے ہیں اور اب صاف ہو چکا ہے کہ اکھلیش اور ملائم گھٹ الگ الگ چناؤں میدان میں اترے گا ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ ملائم سنگھ مسلم کارٹ کھیلتے ہوئے آزم خان کو سی ایم پت کا امیدوار بنانے جا رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے پتہ پتر میں صلح کی کوشش میں جھٹے آزم خان اپنی تمام کوششوں میں اب تک ناکام ثابت ہوئے ہیں نہ تو ملائم ان کی بات مان رہے ہیں اور نہ ہی اکھلیش ان کے مشورے کو توجہ دے رہے ہیں پتہ پتر میں چھڑی سیاسی جنگ کے بعد یہ تو صاف ہو چکا ہے کہ چناؤں رن میں دونوں الگ الگ ہی اتریں گے اکھلیش گھٹ کی اور سے سی ایم پت کے لیے خود اکھلیش یادو ہی دعویدار ہے جبکہ ملائم گھٹ کی اور سے سی ایم کا چہرہ ابھی تک تیہ نہیں تھا لیکن ملائم سنگھ نے بیٹر کو پتخانی دینے کے لیے اب ایسا داؤں چلا ہے جس کے بعد ووٹروں کا ایک ورگ وشیش ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے ملائم سنگھ اپنے پرانے وفادار آزم خان کو اس بار بطور سی ایم امیدوار پروجیکٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں سوتروں سے ملی خبروں کے مطابق ملائم نے اس بارے میں شیعپال اور امر سنگھ سے بھی بات کھلی ہے اور دونوں نے نیتا جی کے فیصلے سے سہمتی بھی جتا دی ہے سیاسی جانکاروں کا ماننا ہے یہ آزم کو سی ایم کا چہرہ بنانے کے پیچھے ملائم کا مقصد یو پی کے انیس فیصدی مسلم ووٹروں کو سادھنے کی ایک چال ہے ملائم کے اس فیصلے سے پہلے ہی کئی مسلم سنگٹھن بھی پارٹی سے جڑے کسی الف سنکھے چہرے کو مقصد یو پت کا امیدوار بنانے کی مانگ کر چکے ہیں اگر ایسا ہوا تو مسلم ووٹوں کا بکھراؤ تہہ اور اس کا خامیازہ اکھیلیش کو اٹھانا پڑ سکتا ہے ادھر پتہ پتر میں چڑھ رہی اٹھا پتک کے بیچ سائیکل سیمبل کے لیے ملائم سنگھ نے دلی میں چناؤ آئیوک کے عدیقاریوں سے ملاقات ملائم نے کچھ دستاویزوں کے ساتھ پارٹی کے چناؤی سیمبل سائیکل پر اپنا حق بھی جتایا ملائم نے آئیوک کو بتایا کہ رام گوپال یادو نے جو پارٹی کا عدیقیشن بلائے تھا وہ پارٹی کے سنبیدھان کے مطابق نہیں تھا اسی لیے اس میں لیے گئے سبھی فیصلے وید نہیں ہیں ملائم سنگھ کے ساتھ ساتھ عمر سنگھ اور شیرپال یادو بھی موجود تھے میٹنگ کے بعد ملائم سنگھ نے کہا کہ پارٹی میں تھوڑے بہت متبید ضرور ہے لیکن بیٹے اکھلیش کے ساتھ کوئی ویواد نہیں جلد ہی سبھی معاملے سلجھا لیے جائیں انہوں نے کہا یہ ویواد صرف ایک شخص کی وجہ سے ہے مالے بیوازی تھے ایلیکشن کمیشن اب ایلیکشن کمیشن میں کون دیتا ہے چند کون ملے گا یہ اب ایلیکشن کمیشن تک کرے گا ہمارے پارٹی میں جو تھوڑا بہت متبید ہے زیادہ نہیں ہے آپ بھی اچھی در جانتے ہیں ایک ایک بیگت ہے جو متبید کرنے کی سالس کرنا ہم اپنے جاتے اس ہی کرنے گا ادھر اکھلیش گھٹ کی طرف سے پروفیسر رام گوپال یادوں نے بھی چناؤ آئیوک سے ملاقات کی رام گوپال نے چناؤ آئیوک سے سائیکل سمبل کو لے کر جلد فیصلہ کرنے کی مانگ کی میٹنگ کے بعد رام گوپال نے بتایا کہ انہوں نے چناؤ نزدیک ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے آئیوک سے جلد ہی سمبل پر فیصلہ لینے کی اپیر کی ہے حالانکہ انہوں نے ملائم سنکھے کسی بھی بیان پر کمنٹ کرنے سے منہ کر دیا چناؤ آئیوک نے دونوں پکشوں کو سائیکل بیواد پر نو جنوری تک ایفیڈیوٹ دینے کو کہا تھا ایفیڈیوٹ ہم سب پہلی دے چکے سارے کاغذ الیکشن کمیشن کو پہلی دے چکے آج تو میں الیکشن کمیشن سے یہ کہنے گیا تھا کہ نرے بہت جلدی کرنے کی سترہ تاریخ سے نومینیشن ہیں صرف یہ پریئر کرنے گئے تھے کہ حیصلہ جو بھی کرنا ہو وہ جلدی کریں کیونکہ سترہ تاریخ سے نومینیشن شروع ہے ہمارے یہاں تک شروع ہو جائے گا الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کہا الیکشن کمیشن تو جو کرنا ہے تو کرے گا الیکشن کمیشن ہم سے کیا کہے گا انہوں نے ہماری بات سان بھوت پور بک سنی اور کہا کہ ہم اس پر بیچار کریں گے صبر یہ بھی ہے کہ ملائم سنگھ نے راجی صبح کے صبح پتی حامد انساری کو لیٹر لکھ کر رام گوپال یادو سے راجی صبح میں صبح کے نتا کا درجہ واپس لیے جانے کی مانگ کی ہے اکھیلیش اور ملائم دونوں ہی سے میں سمبل کو لے کر اڑے ہیں جانکاروں کی مانے تو چناؤ آئیوگ اس پر جلدی فیصلہ نہیں لے سکتا ہے جانچ کرنے کے لیے اسے وقت چاہیے ایسے میں جانچ جاری رہنے تک آئیوگ سائیکل نشان کو فریز کر دونوں گھٹوں کو نیا چناؤی سمبل جاری کر چناؤ لڑنے کی انمتی دے سکتا ہے سمبل ملنے میں ابھی وقت ہے لیکن سمبل کی لڑائی کے بیچ بیتا ملائم نے بیٹے کو پتخنی دینے کے لیے آزم کو سی ایم کا چہرہ بنانے کا جو سیاسی داو کھیلا ہے وہ کہیں نہ کہیں اکھیلیش کو نقصان ضرور پہنچا سکتا ہے بیورو ریپورٹ انڈیا وائس ہم تھے جن کے سہارے وہ ہوئے نہ ہمارے اور ڈوبی جب دل کی نیا تو سامنے تھے کنارے شاید ملائم سنگھ یادو اور اکھیلیش یادو دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ یہی سوچ رہے ہوں گے اور اب بڑا سوال کہ سائیکل چناؤ چن کسے ملے گا ایک تو یہ یا ملے گا بھی نہیں دونوں کو اور دوسرا یہ کہ ملائم سنگھ یادو اب اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ وہ اکھیلیش یادو اینڈ کمپنی یا اس گھٹ کو ہرانے کے لیے کوئی بھی داؤں چلنے کے لیے تیار ہیں اور جو ہمارے سوتر بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ آزم خان کو کینڈیڈٹ بنایا جا سکتا ہے مکہ منتری پد کا انیس فی صدی مسلمان ہے اتر پردیش میں جو کی ابھی سماج وادی کے پارٹی کے ساتھ مانے جا رہے تھے اگر ملائم سنگھ یادو یہ داؤں چلتے ہیں تو کیا کچھ ہوگا اس پر ہم بات کریں گے آپ کی بھی رائے جانیں گے اور ساتھ میں ہم نے اپنے سٹوڈیو میں انڈیا وائز نیوز چینل کے ایڈیٹر ان چیف انیرد سنگھ جی کو بھی بیٹھایا ہے وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے وہ بھی اپنی اہم رائے ہمارے ساتھ باٹیں گے بہت سواغت ہے سر آپ کا اس کے علاوہ ہم بشال سنگھ روانشی کو بھی جوڑیں گے لکھناؤ سے پہلے بات کرتے ہیں انیرد جی سے انیرد جی اپنے ہی گراتے ہیں نشے مند پر بجھ لیا جو کچھ سماجبادی پارٹی میں ہو رہا ہے وہ کچھ یہی بیا کرتا ہے آگے اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں امران ایک بات تو بالکل ساپ ہو گئی ہے کہ اکھلیس یادو اب پیچھے مڑ کر دیکھنے والے نہیں ہیں اور انہوں نے اپنے ارادے راشتی ادھویشن کے دوران ہی جاہر کر دیئے تھے جب ان کے گھٹ نے ان کو سماجبادی پارٹی کا راشتی ادھویشن چن لیا تھا رام گپال یادو نے راشتی ادھویشن بلایا تھا ملائم سنگھ کے منع کرنے کے باوجود یہ ادھویشن بلایا گیا تھا اس میں اکھلیس یادو گراشتی ادھویشن چنا گیا اس کے بعد پردیس ادھویشن کی کرسی سے سویپال یادو کو ہٹا دیا گیا عمر سنگھ کو نسکاسد کر دیا گیا چنا آیوگ میں جو بھی فارمیلٹیز ہونی تھی لیگل وہ فارمیلٹیز پوری کی جا رہی ہیں جتنے بھی ڈیلی گیٹس تھے ان کے سفت پتر جو جنپردیدھی ہیں چنے ہوئے ان کے سفت پتر دیے جا رہے ہیں اپنے پچھ میں ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے عمران کی اب اکھلیس یادو بہت آگے نکل چکے ہیں اور تمام جو باتچیت کے طور چلے ہیں ان میں بھی انہوں نے ساب کر دیا ہے کہ اب وہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنے والے ہیں اگر ملائم سنگھ یادو کو اگر ان کے ساتھ آنا ہے تو ساری سرتیں وہ ان کی مان لیں اس کے بعد وہ ملائم سنگھ یادو لیکن نیتا جی کا اب وہ نیتا جی کا بھی اب کوئی سمجھوتا وادی رخ دکھ نہیں رہا ہے جتنا تیزی سے اکھلیس آگے بڑھ گئے ہیں اتنے ہی سکتی سے ایسا لگ رہا ہے ملائم سنگھ یادو اب ان سے نپٹنے کے لیے بھی تیار ہیں جو ہمارے ستر کہہ رہے ہیں انردو جی کہ اگر آزم خان کو سی ایم کے چہرے کے طور پر کھڑا کیا سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں اکھلیس یادو کو نیچہ دکھانے کے لیے انہیں کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے کے لیے کیا یہ مانا جائے کہ اب ملائم سنگھ یادو گھٹ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے دیکھیں امران یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ ملائم سنگھ یادو کا گھٹ اب کسی بھی حد تک جا سکتا ہے کیونکہ ملائم سنگھ یادو بھی چاہتے ہیں کہ اکھلیس یادو نے جو ان کو پٹکنی دی ہے اس کا کیسے بدلہ لیا جائے دیکھیں جہاں تک بات کہیں آپ نے کہ اکھلیس یادو کو روکنے کے لیے ملائم سنگھ یادو جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے دیکھیں ہم اکھلیس یادو بہت آگے نکل چکے ہیں اور ملائم سنگھ یادو ان کی پیچھے پیچھے اب دوڑ رہے ہیں کہ کیسے ان کو روکا جا سکے کیسے ان کو منایا جا سکے دیکھیں آج کی پرسیتیوں میں اگر سیدھے طور پر بات کریں تو سماجوادی پارٹی کے دو سو چوبیس بیدھائکوں میں سے لگ بھگ لگ بھگ دو سو پندرے بیدھائکوں نے اکھلیس یادو کے پچھ میں سمرتن دیا ہے سفت پتر دیا ہے قریب جو پانچ ہزار سے زیادہ کے جو ڈیلی گیٹس تھے اس میں سے نائنٹی پائی پرسنڈ ڈیلی گیٹس نے اکھلیس یادو کے سمرتن میں سفت پتر دیا ہیں ملائم سنگھ یادو خود اپنے کارکرتاؤں سے دبی جوانی بات کہے چکے ہیں کہ آج وہ اکیلے پڑ چکے ہیں ان کے پاس بیدھائک نہیں ہے ان کے پاس کوئی سمرتن نہیں ہے سارا سمرتن اکھلیس کے پاس ہے تو ایسے میں اگر چناؤ آیوگ اگر سائیکل کا چناؤ چن اکھلیس یادو کو نہیں بھی دیتا ہے تو یہ بھی مانا جائے گا کہ دونوں گھٹوں کو الگ الگ چناؤ چنیں ملیں گے اور اکھلیس یادو کا گھٹی اب یہ ساب کر چکا ہے کہ سائیکل چناؤ چنیں نہ بھی ملے تو وہ اکھلیس کے چہرے پر چناؤ لڑیں گے اب سوال یہ ہے کیا ملائم سینگ یادو آجم خان کے چہرے پر اتنا بڑا داؤ لگا سکتے ہیں یہ ایک سب سے بڑی بات ہے اگر آجم خان کو وہ لے کر آتے ہیں سی ایم کے چہرے کے روپ میں تو صرف اس کا ایک ہی ادیس یہ ہو سکتا ہے کہ کیسے اکھلیس یادو کو ابھی روکا جائے اکھلیس یادو کیسے منایا جائے اکھلیس یادو پر کیسے دباو بنایا جائے لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ اکھلیس یادو رکیں گے کیونکہ مجھے جو جانکاری مل رہی ہے اپنے جو تمام سوتر ہیں جو میرے تمام لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے اس سے ایک بات بالکل صاف ہے کہ اکھلیس یادو اب اپنے قدم پیچھے نہیں کریں گے اب اپنے قدم پیچھے نہیں کریں گے وشاہل سنگھ رگونشی لکھنو سے ماہ ساتھ جڑ گئے ہیں وشاہل برابر نظر بنائے ہوئے سماجوادی پارٹی کی ہر گتی ویدی پر دونوں ہی گھٹوں کی گتی ویدی پر اب تو پارٹی ایک بھی نہیں رہی وشاہل کیا خبر ہے آپ کے پاس ملائم سنگھ یادو آپ کیا سوچ رہے ہیں جتنے سخت نظر آ رہے ہیں کیا واقعی اتنے سخت ہیں یا اندر خانے ابھی بھی کوئی بات کوئی چرچہ چل رہی ہے مان منول کی دیکھیں عمران انڈیا وائس نے پرسو اپنی ایک خاص اسپیشل شروع دی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ اب کہیں کی طلعہ کہیں کا سمجھوتا یہ صاف ہو گیا تھا کہ اب اکھلیش یادو کا جو گھٹ ہے وہ بیک فوٹ پر نہیں جائے گا وہ اپنے قدم نہیں پیچھے کی جائے گا اور اس کے لئے بقاعدہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں درمیند یادو کرمین نندہ نریش اکروال سب کو لگا دیا گیا ہے تیاریوں کو لے کر یہاں تک کی جو آگامی ریلیاں ہے اس کی تیاری کی جاری ہیں جو نئے اسلوگن بن رہے ہیں جو گانے بن رہے ہیں اس کی تیاری کی جاری ہے کیسے بھاوکتہ کو لائے جائے اکھلیش یادو کی ریلیوں میں کیسے لوگ کو بھاوکتہ طریقے سے جوڑا جائے اس کی تیاری کی جاری ہے اور پرسو ہی انڈیا بوئیس نے یہ بتا جیا تھا کہ اب کوئی صلح سمجھوتا نہیں ہوگا ایک داؤں کھیرا جا سکتا ہے جترہ سے ابھی انڈو جی نے بولا کہ آزم خان کو لائے اگر لاتے ہیں ملائم سنگی یادو تب ہو سکتا ہے ایک پرسن گنشائج ہو سکتی ہے کہ اکھلیش یادو تھوڑا سا ڈھیلے ہو کیونکہ مسلم چہرے کے طور پر آزم خان کو سی ایم کینڈیٹ کو گھوشید کرنا کہ سی ایم کینڈیٹ کا چہرہ یہ رہیں گے لیکن ابھی فیلال یہ کہنا غلط نہیں ہوا کہ اب اکھلیش اکھیما کہیں سے بھی ٹوٹنے کو تیار نہیں ہے باپا جانے کو تیار نہیں ہے اور یہ چیز بلکل کلیر ہو گئی ہے اور خاص طور سے جب کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹی میں اپنا ورچس دکھا دیا ہے اکھلیش یادو نے تو وہ خود بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ پارٹی میں جو دو فال ہو گئی ہے اس کا کوئی ریزلٹ آئے اس بات کو وہ چاہتے ہیں وہ لگاتار اپنے ہر بیان میں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اور صرف تین مہینے مانگ رہے ہیں مطلب صاف ہے کہ وہ جو ملائمتنی یادو نے بیان دیا کہ میں اکھلیش میرے ساتھ ہیں ایک وقتی ہیں جو پارٹی کو نکتہ جاہر سی بات ہے وہ پروفیسر رانگوپال یادو پر نشانہ ساتھ رہے تھے انہی کا ذکر کرتے ہیں انرودی جی ایک بڑا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے چلی اس کو آپ کہہ رہے ہیں دباؤ بنانے کی بھی کوشش ہو سکتی یہ دعاں ہو سکتا ہے ملائمتنی یادو کا انیس فیسدی اتر پردیش میں مسلمانوں کا ووٹ ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ ابھی تک سماجبادی پارٹی کے ساتھ تھا اور نہ کیول اکھلیش گھٹ کو بلکہ کانگریس اور بسپا کو بھی اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں عمران آج آج کل کے جو پولٹیکس ہے اور جس طریقے سے میڈیا کا پرچار پرسار ہے اور پبلک جس طریقے سے جاگروک ہو چکی ہے عام جنمانس جانتا ہے کہ پولٹیسین جو دعاو کھیل رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ان کی منصہ ہے اگر مسلم مدداتاوں کی بات کریں تو اگر ملائم سنگیادا آجم خان کو چیف نیسٹر کنڈیٹ کی روپ میں ڈیکلیئر بھی کر دیتے ہیں تو مسلم مدداتا اس چیز کو سمجھے گا جرور کہیں نہ کہیں بھلے اس کا پرسنٹیج کتنا ہو کہ یہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے بوٹ کاٹنے کا ایک پریاس ہے اس سے مسلمانوں کے بوٹ بٹیں گے یعنی مسلمان اگر آجم خان کی طرف جاتے ہیں کچھ بی ایس پی کی طرف جاتے ہیں کچھ اکھلے شادوں کی طرف جائیں گے تو جو ایک طاقت کروپ میں بوٹ بینک جانا چاہیے جس جگہ پر وہ طاقت پھر نہیں ملے گی مسلموں کو تو ایسے میں ملائم سنگھ کے اس دعاوں کو تو ساعت سب کوئی سمجھ جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے عریض جی میرے ساتھ ہمارے نیم درشک شام بیہاری جی جڑ گائیں چھتیس گھر سے ہمیں اکثر فون کرتے ہیں شام بیہاری جی سواگت ہے آپ کا ملائم سنگھ یادہ دعاوں چلنے کی فراق میں ہے کہ آزم خان کو کینڈیٹ بنا دیا جائے اکھلیش یادہ کو سبق سکھانے کے لیے سی ایم اپنے گھٹ کے طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے یہ دعاوں اگر وہ چل دیتے ہیں حالانکہ اس کی سنبھاؤنا ابھی کم ہے ہو سکتا ہے دباؤ بنانے کی کوشش ہو آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک یہ دعاوں کام کرے گا دیکھیں یہ دعاوں کوئی کام نہیں کرے گا آزم خان جی ایک کے ساہب آخریت کے سامنے آزم خان جی کوئی چیز نہیں ہے وہیں سمرتھک دھائک اور سانساد ایم ایل سی سب وہ انہی کے ساتھ ہے کارکرٹہ جلدیت ساتھ ہیں جی ان کا دعاوں دعاوں سے کھائے گا کوئی کام نہیں کرے گا بہت شکریہ شام بہری جی فون کرنے کے لیے وشال کا رکھ کرتے ہیں وشال کیا چرچہ ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ملائم سنگھ یادو ابھی بھی چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اتنی ساقص سامنے دیکھنے کے بعد بھی کیا منشاہ ہے ان کی اچھا کھلیش کو وہ اپنے ساتھ کہتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ذمہ داریس ویوات کا ٹھہراتے ہیں لیکن جو حالات ہیں ابھی چناؤ بلکل سر پر ہے اب تو سر پر کیا اب تو آ ہی گیا ہے ایسے میں ملائم سنگھ یادو چیزوں کو دور سے کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں ایک کہتے ہیں جد جد ہے شاید یہی وضع ہے کہ امر سنگھ کو وہ پارٹی سے باہر نہیں کر رہے ہیں اور اسی بات کو لے کر بیواد ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب رام گپال یادو کو پارٹی سے نشکاشن کیا گیا تھا اکھلیش یادو نے ویروت جدہ تھا لیکن کچھ وقت تک وہ شانت ہو گئے تھے وہ ہوا کا رک جو ہے وہ بھاپ رہے تھے اس کے بعد جیسے ان کو یہ لگا کہ ہوا کا رک اب ان کی طرف ہو گیا ہے تو انہوں نے تلنس ہی اپنی مجارٹی دکھائی کھٹاک سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیٹر جاری ہوتا ہے اور رام گپال یادو کو واپسی کیا تھا اس کے بعد آپ دیکھئے امر سنگھ کا جو لیٹر جاری ہوتا ہے اس میں بھی بقاعدہ رام گپال یادو کے سائن ہوتے ہیں تو مطلب صاف ہے کہ اکھلیش کھیما بڑے سلی کے طریقے سے آرام سے وہ ووچ کر رہا تھا چیزوں کو جلدیباجی میں کوئی فیصلہ نہیں لے رہا تھا کیونکہ اگر جلدیباجی کا کوئی فیصلہ ہوتا تو شاید گیتری بجاپتی جیسے ہی یہ سب ہوا تھا گیتری بجاپتی کو ہم کو آج بھی یاد ہے کہ کیبنیٹ کی بیٹک ہو رہی تھی اس سے ٹھیک پہلے ایک دن پہلے شیپال یادو نے ایک لسٹ جاری کی تھی جس میں منتری عفدیش کے بیٹے کا ٹکٹ کاٹ دیا گیا تھا اس کو لے کر اکھلیش یادو نے یہ کہا تھا کہ ہم راشتری ادھگ سے بات کریں گے اور عفدیش جی چکی ملائن نیتا جی کے کافی قریب ہیں اور ان کو مانتے ہیں اور نیتا جی بھی وہ ہر چیز واش کر رہے تھے بس سمیہ آنے کا انتظار کر رہے تھے سمیہ آیا اور سمیہ آنے پر انہوں نے اپنی طاقت دکھائی اور آپ ایک چیز یہ بھی سمجھ میں سب کو آنے چاہیے کہ ان کی تیاریاں پچھلے پندرہ سے بیٹ دن میں شروع ہو چکی ہیں جو ان کے بھروسی مند لوگ ہیں وہ بخواہدہ تیاریاں کر رہے ہیں وہ دکھ رہا ہے اور یہ بھی دکھ رہا ہے کہ کون سا گھڑ زیادہ طاقتور ہے شکریہ وشال اس پوری باتشویت کے لئے اس جانکاری کے لئے آپ کا گرافکس کے ذریعے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں حالات کیا ہیں اگر ہم بات کریں آئیے دیکھتے ہیں اب تک جو سلا کی سات کوششیں ہوئی وہ ناکام ہوئی ہیں اور یہ دیکھ لیجئے اکھلیش رامگوپال نے ایک جنوری کو سپا کا جو راستری ادھیویشن بلالیا تھا ادھیویشن کے پاس سے وہیں ہٹا دیا گیا ادھیویشن میں اکھلیش کو سپا کا راستری ادھیویش بنا دیا گیا اسی بات سے ملائم سیادہ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی کاروائی اکھلیش اور ملائم کی پھر آزم خان نے ملاقات بھی کروا دی ملائم سے میٹنگ میں اکھلیش نے اپنی چار شرطیں رکھی پہلی شرط تھی امر سنگھ کو ترد باہر کیا جائے اس کے بعد دوسری شرط رکھی گئی شپال کو راستری راجنیتی میں بھیجا جائے پردیش میں ان کو بالکل نہ رہنے دیا جائے تیسری شرط ٹکٹ بٹوارہ صرف ملائم اور اکھلیش کی مرضی سے ہی ہو چونتھی شرط ٹیم اکھلیش کے برخاص لوگوں کو واپس لیا جائے لیکن ملائم نے اکھلیش کی یہ شرطیں نہیں مانی دو جنوری کو سپا کے سمبل پر دعویداری کے لیے ملائم چناؤ آئیوک پہنچ گئے وہاں ملائم سے ملنے آزم خواہ پہنچے لیکن ملائم نہیں ملے تین جنوری کو اکھلیش نے ملائم کے گھر جاکے ملاقات کی لیکن بات نہیں بنی چار جنوری کو آزم کے ساتھ ملائم کی پانچ گھنٹے کی بات چیت رہی بے نتیجہ رہی امر سنگھ کو پارٹی سے نکالنے کے مددے پر سہمتی نہیں بن سکی پانچ جنوری کو دیر رات تک قریب چار گھنٹے ملائم شیپال اور امر کی بیچ دلی میں بات چیت ہوئی چھے جنوری کو صبح اکھلیش نے شیپال اور امر سنگھ سے ملاقات کی آٹھ جنوری کو ریوار کو اکھلیش نے ملائم کو فون بھی کیا ملائم نے اکھلیش کے سامنے دو شرطیں رکھ دی اور پہلی یہ کہ وہ خود راستے ادرکش بنے رہیں گی دوسری شیپال پردیش ادرکش بنے رہیں گی یہ اکھلیش کو بلکو پسند نہیں ہے سوتروں کے مطابق یہ دونوں ہی شرطیں اکھلیش شادہوں نے نہیں مانی نو جنوری کو ملائم اور اکھلیش گھٹ نے چناؤ آئیوک سے ملاقات کی اور دونوں گھٹوں نے سائیکل سنبل پر اپنا اپنا ادھکار جتا دیا تو اب چناؤ آئیوک کو فیصلہ کرنا ہے کہ سائیکل پر کون بیٹھے گا ہمارے ساتھ انڈیا وائس کے ایڈیٹر انچیف انردو سنگھ بنے ہوئے سٹوڈیو میں انردو جی وشال کہہ رہے تھے یہ کچھ نہیں یہ زد ہے ملائم سنگھ یادو دیکھ رہے ہیں سامنے طاقت اب ٹھیک ہے سامنے لڑکے کی طاقت ہے بیٹے کی طاقت بہت مضبوط ہے جو کہ دکھ رہی ہے ایسے میں ملائم سنگھ یادو کی کیا رنڈیتی ہوگی اگر وہ قدم بڑھا رہے ہیں پرانے کھلاڑی ہیں تو آپ ان کی رنڈیتی کہاں تک دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں اگر امران ان کی رنڈیت کی میں بات کروں تو میں ایک لائن میں ایک بات کہہ سکتا ہوں اکھلیس یادو کے سامنے جتنے کاٹے تھے ملائم سنگھ یادو نے سارے کاٹے ساپ کر دیئے چاہے یا انچاہے میں نہیں کہوں گا کہ وہ رنڈیت بنا کر کے سارے کام کر رہے ہیں لیکن میں اتنا جرور کہہ سکتا ہوں کہ اکھلیس یادو کے سامنے سارے کاٹے جتنے بھی تھے وہ ساپ کرتے جا رہے ہیں جتنے بھی ان کے بیرودی تھے سوی پال یادو جب دو ہزار بارہ میں اکھلیس یادو سی ام کے لیے سفت لے رہے تھے یا ان کا نام چل رہا تو سب سے ادا بیرود کیا ان کے چاہ سوی پال یادو اس کے بعد بیرود کیا آجم خان میں اگر بات کریں پھل حال کی گھٹنا چکر میں تو امر سی اس کے علاوہ اور بھی جو بیرود کرنے والے لوگوں میں سے تھے یا جن سے اکھلیس یادو کی نہیں پٹ رہی ہے وہ تھے ایک منتری امبیکہ چودھری ٹھیک ہے تو یعنی جو بیرود کرنے والے لوگ تھے دیری دیری ملائم سنگھ یادو نے ان کو ساپ کر دیا یا اپنے پاس بلا کر کے اکھلیس کے لیے راستہ ساپ کر دیا جو لوگ بچے ہوئے تھے وہ پونٹیا اکھلیس کے بفادار ہو گئے آج کی پریسیتیوں میں جس کو بھی اترپدیس کی راجنیت کرنی ہے اور خاص طور پر سماجبادی پارٹی راجنیت کرنی ہے امران جس کے پاس جرہ بھی راجنیتک بدھی ہوگی راجنیتک سمجھ ہوگی تو کم سے کم میں اپنی سمجھ سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج کی پریسیتیوں میں کوئی بھی بیٹی اکھلے سیادوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہے گا اکھلے سیادوں کا ساتھ چھوڑنا یعنی بھوست کے لیے بہت دور تک کے لیے راجنیت چھوڑ دینا جیسے ہوگا آپ نے بہت اہم بات کہی ہے نردی جی کہ بیٹے کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں مطلب لیکن جس طرح کی پریسیتی ابھی جو حالات ابھی ہیں اتنا کچھ سہکر بھی اگر سیدھا دیکھا جا تو ملائم سنگھ جیسے شخص کو راستہ ادھک کے پت سے ہٹا دینا اتنا افمان سہکر بھی بیٹے کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں مطلب یہی ان کی رنیتی ہے اس کو آپ بیٹے کے لیے ماہور تیار کھڑنے کی رنیتی کی طور پر ہی دیکھ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چاہے یا انچاہے اگر ملائم سنگھ جو سارے کام کر رہے ہیں اس سے اکھلیس کے لیے راستہ ساپ ہوتا جا رہا ہے یعنی اب جتنے بھی لوگ بچیں گے سماج بادی پارٹی میں یا جو بیٹے کا بھوی سے دے دیا ہے یعنی آج ملائم سنگھ یادو سب سے نسچنت بیکتی ہوں گے اور اس کی سمجھ رہے ہوں گے کہ اکھلیس یادو کے سارے بیرودی میرے پاس ہیں اور میں اپنے سب سے سمجھدار ساتھی سب سے سمجھدار بھائی اور سب سے زیادہ رنیت کار بیکتی کو سمجھدار پارٹی کہتا اس کے ہاتھوں میں اکھلیس یادو کا سرچت بھاوی سے دے دیا ہے اب میں نسچنت ہوں میں اس پر اور آپ سے وستار سے جانوں گا پھر وہ اگر چناؤ ہوتا ہے ابھی چناؤ میں کیسے وہ اگر دو گھوڑ بھی اترتے ہیں تو ملائم نہیں چاہیے کہ اکھلیس یادو کو بڑا نقصان ہو تب ان کی کیا رنیتی ہوگی آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں اس پر میں اپنا جن منج تو ملائم نہیں میں یہ بار بار دکھا رہے ہیں نتا جی اور ساتھ میں یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ اکھلیش سے کوئی دقت نہیں ہے دقت ایک شخص سے ہے جو کی اس پورے گھٹ نکرم کا ذمہ دار ہے ان کا اشارہ آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرف ہے تو استطی یہ ہے کہ چھپانا بھی نہیں آتا جتانا بھی نہیں آتا لیکن ہمیں تم سے محبت ہے کتنی یہ بتانا بھی نہیں آتا یہ کچھ محبت 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 کہ بھی تو بھائیوں کو توڑتے تھے اب باپ بیٹی کو توڑنے لگے ہیں تو ان کے بارے میں کوئی کہنا بہت اچھا نہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ کہے چکے ہیں اب اس زیادہ نہیں کہنا ہے کیونکہ ان کو پورا دیجھ جانتا ہے تو عمر سنگھ کو نشانہ بنا رہے ہیں نریش شگروال اور سیاسی گھماسان جو سماجوادی پارٹی کا چل رہا ہے اس کے بیچ دہرادون میں سماجوادی پارٹی کی زلادہ اکش فرقان کوریشی نے اس ویباد کی وجہ کچھ اور ہی بتائی آپ کو سناتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں سب دکھی ہے یہ نیتا جی سے انرود ہے کہ عمر سنگھ کو بہار نکالے اور یہ اپرنار شیوپال پر کاراوئی کرے اور اکلیس کو نیتو دیکھے اسیروات دے یہ ڈیڑھ سال سے چل رہا میں نے پانچ نومبر کو نیتا جی کو لکھت روم میں دے جا تھا پورا معاملہ پر انہوں نے سنگیان نہیں لیا ایک مہاتمہ ہے اور پوری طرح بھاردی جنتہ پارٹی کے راستے عدیق سرمانے پردھان منتری جی سے سمپرنگ میں ہے عمر سنگی اور ساپ ہو گئی کل تو سرکستہ دے دی ہے عمر سنگی ادھر ہر دوئی سے ہمارے درشک ویرپال ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے ویرپال جی آپ جنمنج پر ہیں اپنی بات رکھئے ہمارا کنگ یہ ہے مطلب سر اگر یہ پتا پتر کا جو پکرن چل رہا ہے سر جی سر یہ پتا اور پتر کا اگر یہ جو مسئلہ ہے اگر یہ حل ہو جائے تو یہ سماجبادی پارٹی نشیت روپ سے اس کو بہت زیادہ لاب ہوگا ابھی بھی مطلب آپ کچھ سلا کی گنجائش ابھی بھی دیکھتے ہیں ہاں ابھی مجھے مید ہے کہ یہ دلاب نشیت طور پر کہن کہن کسی نبند پر یہ سمجھتا ہو جائے گا اور نشیت روپ سے سماجبادی پارٹی ایک بہتی اوبر کے آئے گی جاتر میرا اپنا سوچنا ہے چلی بہت شکریہ ہر دوی سے ویر پال جی اپنی بات رکھنے کے لیے فون کرتے رہا کیجئے انرود سنگھ جی ہمیں ساتھ جڑے ہیں ایڈٹر ان چیف انڈیا وائز انرود جی ابھی بھی لوگوں کو امید ہے کہ آخری سمجھ میں چاہے وہ مجبوری سہی سہی الیکشن کے سوارت کے چلتے ہی سہی ہو سکتا ہے کہ دونوں کو مل جائے کچھ موٹے موٹے مددوں کو کنارے کرتے ہو چونکہ الیکشن ہے آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں عمران مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ملائم سنگھ یادوں کو ایک نہ ایک دن اکھلیس یادوں کے پاس آنا ہی پڑے گا میں سلے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ اکھلیس یادوں کے پاس ملائم کو آنا پڑے گا اس کی سرطیں کیا ہوتی ہیں کیا سلے ہوتا ہے کیا سمجھوتے ہوتے ہیں میں اس کا پریڈیکشن نہیں کر سکتا ہوں دیکھیں جو بھی باتیں ہوتی ہیں جو رییکشنس ہوتے ہیں وہ عام جنتہ کی بیس سے نکل کر کے آتے ہیں آپ بتائیے مجھے کہ آپ اتنے دن کے پورے گھٹنا کرم میں جو پریوار میں کلہ چل رہی ہے کوئی بھی ایسا سکس نہیں ملا ہوگا جس نے اکھلیس یادوں کے کسی بھی طریقے سے برائی کی ہو یا یہ کہاو کہ اکھلیس یادوں گلت ہیں یا اکھلیس یادوں نے کام نہیں کیا چاہے انڈی تیواری ہوں چاہے سیلا دیچھت ہوں یا اور جتنے بھی انہوں لوگ ہیں جو کہ اس پریوار سے کہنے کہنے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ نیتا جی اب اکھلیس کو جمعیداری سوپیے کل انڈی تیواری نے کھل کر کے اپنا یہ پتر لکھا اور سید پتہ نہیں کتنے لوگ جانتے ہوں گے کہ انڈی تیواری ایک طریقے سے ملائم سنگھ یادوں کے راجنیتے گروہ ہیں انڈی تیواری نے ملائم سنگھ یادوں کو اسٹیبلس کرنے میں بہت مدد کی ہے اگر جو لوگ پرانی راجنیت کرتے ہوں گے یا پرانے جانکار لوگ ہوں گے تو ایسے میں انڈی تیواری کا پتر آنا بھی بہت ہی مہاتپورڈ ہے دیکھیں اب اس جو پورا گھٹنا کرام ہے اس میں بہت زیادہ سمیں بچا نہیں ہے ایک یا دو دن کے بھیتر سارے معاملے کا پٹہ چھپ ہو جانا ہے اگر اکھلے سیادوں اور ملائم سنگھ یادوں گھٹ الگ الگ چنوب ہی لڑتا ہے تو بھی یہ آپ مان کر کے چلی آنے والے وقت میں ملائم سنگھ یادوں کو ہی اکھلے سیادوں سے سمجھاؤتا کرنا پڑے گا اس کے کارن بھی ہے آج اگر آپ پورے گھٹنا کرم میں آج تک کے پورے گھٹنا چکر کو دیکھیں تو ساری جتنے بھی بیدھانک کاروائی یا بیدھانک دستاویج پرستوت کیے جانے کی جو پوری پرکریہ ہے وہ اکھلے سیادوں گھٹ کیوں سے کی جا رہی ہے اپنے دعوے کو پکتہ کیا جا رہا ہے اگر آپ ملائم سنگھ یادوں کی گھٹ کی طرف سے دیکھیں تو کیا کاروائی ہو رہی ہے آج ملائم سنگھ دلی آ رہے ہیں آج ملائم سنگھ یادوں چنائیوگ ملنے جا رہے ہیں سیپال جی ان کے ساتھ میں ہیں عمر سنگھ جی ان کے ساتھ میں ہیں پھر وہ واپس آ گئے یعنی کہیں پر بھی یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے کیا بیدھانک کاروائی کی جا رہی ہے ملائم سنگھ یادوں کہہ رہے ہیں کہ سائیکل میری ہے تو آپ کے کہنے سے چنائیوگ نہیں مان لے گا کہ سائیکل آپ کی ہے چنائیوگ تو پیپر دیکھے گا کہ کس کے پاس کتنا زیادہ باہمت ہے کس کے پاس سب سے زیادہ لوگ سمرتن پراتنہ پتر دے چکے ہیں سفت پتر دے چکے ہیں تو اسی لئے میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ آخری میں جانا اکھلے شادوں کے پاس ملائم سنگھ یادوں کو ہی پڑے گا لیکن چناؤ سے پہلے چناؤ سے پہلے یا چناؤ کے بعد چناؤ کے پہلے بھی جانا پڑا سکتا ہے اور چناؤ کے بعد تو جانا ہی پڑے گا زیادہ فائدہ کہاں ہے کیونکہ اگر ستہ میں اکھلے شادوں کو آنا ہے تو یہ گٹ نقصان تو کرے گا اگر ابھی الیکشن میں الگ الگ گٹ اٹھرتے ہیں تو نقصان تو ہوگا نا اس کو آپ نزنداز نہیں کر سکتے دیکھیں یہ جو پورا جو پٹکتہ تھی نا اس کا انتیم چیپٹر یا انتیم ادھیائے لکھے جانے کا وقت آ گیا ہے ہو سکتا ہے کہ کل تک آپ کو یہ سننے کو ملے کہ ملائم سنگھ یادوں نے اکھلے شادوں کی ساری سرپیں مان لی ہیں کیونکہ اس کے علاوہ آپ کوئی بکلپ ملائم سنگھ یادوں کے پاس نہیں ہیں اور ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہوں گا یہاں پر اس بات کو بھی سوچئے ایک پترکار ہونے کے ناتے کم سے کم میں ایسا سوچتا ہوں ملائم سنگھ یادوں نے پچھلے 20 سال یا 22 سال کی جو راجنیت کی ہے خاص طور پر 1992 سے لے کر کے 2016 تک کی اگر راجنیت کی آپ بات کریں تو ملائم سنگھ ایک پرٹیکلر ایک بچار دھارہ پرٹیکلر ایک آورن سے بندے رہے ہیں جس میں دھرم سمپردائے اور جاتی کا بندھن بہت بڑا ہے اکھلیس یادوں جس دور کی راجنیت کر رہے ہیں اس دور کی راجنیت میں جاتیواد دھرم کا اسطحان مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھیرے دھیرے گوڑ ہوتا جا رہا ہے ملائم سنگھ یادوں اگر اس پورے گھٹنا کرم کے بعد ہو سکتا ہے یہ بات کہیں اور اس بات کا سکون محسوس کریں کہ جس بندھن سے میں بندھا گوا تھا اس بندھن سے کم سے کم ان کے پتر اکھلیس یادوں باہر آ چکے ہیں لڑائی جو ہونی ہے وہ بچاردھارہ کی ہوگی یعنی آج اگر ملائم سنگھ یادوں کو اپنی راجنیتک سمرتن کی جروت پڑے کم سے کم میں سرکار بنانے کے بات کر رہا ہوں تو وہ بی جے پی سے سمرتن نہیں لے سکتے وہ بی ایس پی سے سمرتن نہیں لے سکتے وہ سمرتن کس سے لے سکتے ہیں کانگریس سے یا کانگریس کو دے سکتے ہیں یعنی بکلپ جو ہے ملائم سنگھ یادوں کے پاس سیمے تھے سماجوادی پارٹی کے پاس اگر ملائم سنگھ کی راجنیت کی بات کریں سوچی کہ جرہ اس سارے بی روت کے بعد اکھلیس یادوں کو اس سبی سے باہر نکال دیتے ہیں اور دوہزار سترے مارچ میں جب پریڈام آئیں گے الیکشن کے دوہزار پندرے میں تو اکھلیس یادوں کے سامنے اس طریقے کے کوئی بندھن نہ رہ جائیں اکھلیس یادوں بی جے پی کا بھی سمرتن لے سکتے ہیں اکھلیس یادوں بی ایس پی کا بھی سمرتن لے سکتے ہیں اکھلیس یادوں بیچار دھارا کی روپ میں بی ایس پی کو بھی سمرتن دے سکتے ہیں بیچار دھارا کی سمرتن میں آپ بی جے پی کو بھی سمرتن دے سکتے ہیں کیونکہ مایوٹی نے یہ کام کیا ہے مایوٹی کے پاس آپسن ہے مایوٹی کانگریس سے بھی سمرتن لے سکتی ہی دے سکتی ہے مائوتی بجے پی سی بھی سمرتن لے سکتی دے سکتی مل کر انہوں نے سرکار بنایئے بلکل بٹ سماجوادی پارٹی کے پاس کیول ایک آپسن ہے باقی سارے آپسن بند ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے جو چھتر چھایا تھی راجنید کی پچھلے بیس بیس سالوں کی اس چھتر چھایا سے وہ باہر نکال دینا چاہتے ہیں اور اکھلیس یادو کو ایک نئی ایمیج کے ساتھ میں ملائم سنگھ یادو پیس کر دیں گے سب کے سامنے بہت اہم بات آپ نے کہی اور بہت گہری بات آپ نے کہی اور اگر یہ بات اسی طرح سے ہوتی چلی گئی تو نشت طور پر اکھلیس یادو اس طرح کے نیتہ کے روپ میں ابریں گے جو واقعی جس جاتی بندھن سے یا جس وفستہ سے ملائم سنگھ یادو اپنی مجبوریوں کی چلتے بندے ہوئے تھے اس سے وہ پار پا جائیں گے اور پھر ان کے لیے پورا آسمان کھلا ہوگا بہت اہم بات اس پر اور ہمارے درشکوں کی رائے بھی ہم جانیں گے جانیندر ہمارے سا جڑ گئے ہیں ہمارے درشک ان سے بات کریں گے سواغت ہے آپ کا انڈیا وائس پر آپ آ گئے ہیں جنمنج پر اپنی بات رکھئے سر بولیے سر میری رائے ہے کہ ملائم سنگی کو اکلیس یادو جی کو اب ستہ دے دینی چاہیے کیونکہ اکلیس یادو جی ایک یوہ نیتہ ہے اور وہ یوہ کی پہچان ہے اور ان کے سامنے کوئی بھی نیتہ نہیں ٹکرا ہے اور ایسے نیتہ ہیں جو ٹیکنکلی فیڈ سے ہیں اور ہر ایک فیڈ سے بلانگ کرتے ہیں ان کو آج کی راجنیتی پتا ہے کی آج کی راجنیتی کیسے ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یوہوں کو کیا چاہیے تو سر اکلیس یادو جی کو آگے بڑھنا ہے اور ان کے ایک اچھا بھویس ان کا انتجار کر رہا ہے اور وہ سب کے بارے بھی سوچتے ہیں نہ کسی جاتی بندن نہ کسی اور سماجی وردان ہیں ان کے آگے اور ہر کوئی ان کا سپورٹ کر رہا ہے ہر ایک آپ یہ سمجھئے کہ اٹھارہ سال سے لے کے آپ سو سال تک کے لوگوں کو لیجئے سب اکلے جہدوں کے ساتھ ہیں جنیند جی جو بات آپ کہہ رہے ہیں انیرودی جی آپ سن رہے ہیں آپ نے جو بات کہی جنیند جی اسی کی تصدیق کر رہے ہیں مطلب یہ ایمیج بن رہی ہے یہ ایمیج بن رہی ہے انیرودی جی ایمیج بن رہی ہے جو بات آپ کہہ رہے تھے بلکل اور دیکھیں ابھی جیسے ہمارے درسک ہیں انہوں نے کہا کہ ملائم سنگھ یادوں کو ستہ سوپ دینی چاہیے اکھلے سیادوں کو جی جہدہ تر آپ لوگوں کے بیچ میں جائیں گے تو ساعت سبھی لوگ یہی بات کہیں گے دیکھیں کون ہارے گا کون جیتے گا یہ تو پرینام بتائیں گے لیکن جو پورا راجنیتے گھٹنا کرم ہے اور جو راجنیتے کے سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ سارے لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ ملائم سنگھ یادوں کو اکھلے سیادوں کے ہاتھوں میں سماجوادی پارٹی کی کمان سوپ دینی چاہیے اور اس کے پیچھے بہت دھیر سارے کارن ہیں دیکھیں میں ہی اپنے گاؤں سے لوٹ کر کے آ رہا ہوں اور مجھے وہاں پر جو لوگوں سے فیڈبیک ملا جاتل لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اتر پردیس میں کم سے کم ایک ایسا چیف منسٹر آیا ہے جس نے عام جنتہ کیلئے جو بیکاسکار ہونے چاہیے وہ بیکاسکار کیا اور وہ دکھائی دینے شروع ہوئے یعنی جو بیکاس کو لے کر کے اکھلے سیادوں آگے بڑھ رہے تھے اس کی لوگ تصدیق کر رہے ہیں کہیں پر بھی کوئی جاتی کی بات نہیں کر رہا ہے کہیں پر کوئی دھرمی کی بات نہیں کر رہا ہے میں اکھلے سیادوں کی کوئی سمرتن کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میں جنتہ کی بات کر رہا ہوں کہ جنتہ کیسے بات کر رہی ہے جنتہ کیسے بات کر رہی ہے سنجے بھی جڑ گئے ہیں سنجے جی اپنی بات رکھئے جن منچ پر پہلی بار تو آپ کو بہت 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 ہے کہ آپ کے دورہ ہم لوگوں کو ایک منچ ملتا ہے جس سے ہم اپنی باتوں کو رکھتے ہیں اور دوسری بات ہمیں یہ کہنا ہے کہ اکھلے سیادوں جی نے جو ابھی اس بیکاس کے مادل کو چناؤں میں چینٹ کیا ہے کی تاکہ ہر دل بکاس کی باتیں کرے نہ کوئی دھرم کی بات کرے نہ ہی کوئی جاتی کی بات کرے نہ ہی کسی مجھاب کی بات کرے جس پہ اب سپریم کورٹ نے بھی آرڈر دیا ہوا ہے تو اکھلے سیادوں جی نے چھوی منہ بنائی ہے بائیس مہنے میں ایکسپریس میں بنایا ہے میٹو بنایا ہے دو سال میں یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بڑی بات ہے اور یہ جنتہ بھی ان کے ترتیق اس لیے جادے سانبوتی دکھا رہی کیونکہ ان کے اندر ایک جھلک دکھتی ہے جو کی وکاف کے مادل کو آگے لے جانے کی اس میں سوچ دکھتی ہے تو اس لیے ہمیں تو لگتا ہے کہ نیتا جی کو اکھلے سیادوں جی کو کمان پوری طریقے سے سوق دینا چاہیے اور وہ سندک شک کے روپ میں رہیں گے اور پورا جو چنا ہے ان کے چہرے پہ ہی لڑا جانے سے یہ کیونکہ انہیں ایک بات کہی تھی کہ پاک سال سرکار میں نے چلائی ہے تو پرچھا بھی میری ہے اس سے ہم لوگ سنتوشت ہیں کہ صحیح باتیں یہ پرچھا بھی ان کی ہے اور لگ رہا ہے سنجا جی کی بقول انیرد جی ایسا کل پرسوں تک آپ کو دیکھنے کو مل بھی سکتا ہے کیونکہ انیرد جی کا بھی یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں ملائم سنگھ یاداو کو آنا ہی پڑے گا اکھلیش کے پاس اور جس طرح کی رائے آپ لوگوں کی بن رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی اس امیج کو اور پختہ کرتی شکریہ انیرد جی تو کیا یہ مان کر چلا جائے کہ اتر پردیش میں خراب قانون ویوستہ کا مدہ انٹی انکمبنسی اس سرکار کے خلاف وہ تمام مدے گوڑ ہو گئے ہیں اس پرکران کے بعد اکھلیش شادہ و وکاس کا چہرہ اور اکھلیش شادہ و دھرم جاتی کی راجنیتی نہیں کرتے اکھلیش شادہ و سب کو لے کر چلتے ہیں اکھلیش شادہ و نے ملائم سنگھ کی راجنیتی سیماوں کو توڑ دیا ہے جس طرح کی راجنیتی انہوں نے کی یہ ہو گیا ہے اتر پردیش میں دیکھیں امران یہ بات تو میں بلکل پکتہ طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ اکھلیش شادہ و نے راجنیت کی وہ تمام بندھن توڑ دیئے ہیں جس میں ابھی تک کے راجنیتہ جگڑے ہوئے تھے میں آپ سے بہت خراب قانون ویوستہ جو ایک مدہ تھا اور انٹی انکمبنسی جو عام طور پر ہوتا ہے پانچ سال سرکار چرہ چکے دل کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گا اس سے دیکھیں قانون ویوستہ کی مدہ پر تو اکھلیش شادہ گھیرے جائیں گے سماجوادی پارٹی پر یہ سوال کھڑے ہوتے رہے ہیں اور یہ سوال اب بھی کھڑا ہو رہا ہے دیکھیں سماجوادی پارٹی کے سامنے اور خاص طور پر اکھلیش شادہ کے سامنے یہ بہت بڑے مدہ ہیں خاص طور پر مجفن نگر میں جو دنگا ہوا دادری میں جو دنگا ہوا بریلی میں جو کچھ ہوا تو اب وقت آ گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ملائم سنگھ یادو کو اکھلیش شادہ کو ماف کر دیں چاہیے ماف کر دینا چاہیے لفظ کا استعمال کر رہے ہیں انردی جی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے ملائم سنگھ لوٹ کر یا ماف کر دینا چاہیے ماف کر دیا کرتے ہوئے دکھیں گے وہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا لیکن لوٹنگ ہے ملائم سنگھ اور آپ قانون ویوستہ کے مدہ پر مدہ آپ کہہ رہے ہیں بنا ہوا ہے ابھی بھی اس سے نپٹنا ہے اکھلیش شادہ کو لیکن ابھی جو ایمیج بنی ہے اس سے وہ زیادہ اس مدہ سے نپٹ پائیں گے سختی سے دیکھیں عمران جو ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے تو قانون ویوستہ کی مدہ پر تو دیکھیں جواب دینا پڑے گا اور لوگوں کو سنتوشٹ کرنا پڑے گا اکھلیش شادہ کے پاس ان کے اپنے ایک ترک ہو سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کام کیے ہیں وہ بیکاس کے نام پر لوگوں کو ان مددوں سے بھٹکا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بیکاس کا کام کیا ہے ون جیرو نائن جیرو کے تھروں ہنڈرڈ ڈائل کے تھروں ہم قانون ویوستہ کو صداریں گے وہ تمام باتیں کہہ سکتے ہیں لوگوں کے بیچ میں وہ جا سکتے ہیں لیکن اتنا میں جرور کہوں گا کہ جس طریقے سے پچھلے دھائی سے تین مہینے کے دور میں اکھلیش شادہ کے پریوار یا ملائم سنگھ کے پریوار میں جو پورا گھٹنا کرم گھٹا ہے اور جو میڈیا کی سرکھیاں بٹو رہی گئی ہیں اور تمام مددے گوڑ ہوتے چلے گئے اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ سائد اس میں سیکڑوں کروڑ روپے اگر میڈیا پر خرچ کیے جاتے تو سائد پرچار نہیں مل پاتا تو کم سے کم دھائی سے تین مہینے تک ملائم سنگھ یادوں کے پریوار میں چلے گھٹنا کرم میں نے میڈیا پر اپنا کبجہ بنا کر کے رکھا ہے اور آج سارے مددے بھلا دیئے گئے کس کو یاد ہے بلند سہر ریپ کانٹ کس کو یاد ہے مجفر نگر دنگا کس کو یاد ہے دادری کانٹ اور بھی تمام ایسے گھٹنا کرم میں کس کو یاد ہے سب کوئی صبح ٹیلی ویجن کھولتا ہے ملائم سنگھ یادوں کے آواز پہ پھلا نیتہ پہنچے اکھلیس یادوں کے پاس کون پہنچا اکھلیس ملائم ملے سوتروں کے حوالے سے یہ خبر میڈیا میں پوری طریقے سے ملائم سنگھ یادوں اور ان کے پریوار اور اتر پردیش کی راجنیتی ایسا لگ رہا سماجبادی پارٹی کے دو گھٹوں کے بیچ بھی بٹ کر رہ گئی ہے اور باقی لوگوں کی چرچہ واقعی نہیں ہوتی ہے بلکل پردان منطری تک کا سمبودھن بھی ہو رہا ہے یو پی میں لیکن چرچہ لے دے کر کے ادھر ہی آ کر بیٹھتی ہے سور ناران ہمارے ایک درشک ہمارے ساتھ جنگا ہے جان پور سے سواغت سر آپ کا اپنی بات رکھئے جی درستان جو سارا جھگڑا دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک ایک لوگ اپنا نکلے ہو گئے ہیں انگین جی کو جھگھتا ہے رامو پال جی پچھلے کے پڑے ہوئے ہیں جی اور جو ہمارسی ہیں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں نیتا جی ساتھ اسی میں ماملہ اولہا پڑا ہے دونوں ماملوں کھو پینارے کر کے دونوں کو ابھی بھی مل جانا چاہیے مگر سب کو کیا اس میں امرسیگھ بھی ہوں گے شیرپال آدھو بھی ہوں گے پروفیسر رام گوپال آدھو بھی ہوں گے سب کو اگر زیادہ اگر یہ جو ٹھگ لینے تو اور اچھا ہے دیکھنے اگر ایسا نہیں ہو پاتا رام گوپال جی کو امرسیگھ کو پینارے کریں پیٹا کو تو بیٹھ میں آپ کو بات کر لیں ٹک ٹک بٹوارا کر دیں سب لوگ سمیں بہت کم بٹا ہے آپ زیادہ سمیں تو ہے نہیں چلی بہت شکریہ سورنا جی جان پور سے اپنی بات رکھنے کے لیے آپ نے سنا انگرید جی کہ لوگوں کو ابھی بھی صلاح کی کافی امید ہے اور کچھ لوگوں کو کنارے کر دیا جائے تو معاملہ جم سکتا لیکن دونوں پخش انہی لوگوں پر تو اڑے ہوئے ہیں آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ملائم سنگھ یاداؤ گھٹ آئے گا ملائم سنگھ یاداؤ کو آنا پڑے گا مجبوری وش یا پھر حالات اس طرح کے بن جائیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کل پرسوں تک ایسا ہو سکتا ہے لیکن اکھلیش یاداؤ آپ جو بتا رہے ہیں کہ سیدھے طور پر اس کا فوٹیج لے گئے اور آج اتر پردیش میں سماج وادی پارٹی کے ہی دو گھٹوں کی چرچہ ہے چاہے وہ پسند کرنے والے ہو لوگ یا پھر نہ پسند کرنے والے ہو باقی لوگوں کی چرچہ کہیں نہ کہیں گاڑ ہوئی ہے آپ بلکل دیکھیں آپ راجنیتک دلوں کے نتاؤں کے آپ بیان دیکھ لیجئے آج کل راج مصرہ کا بھی بیان آیا ہے کہ بہت ہی دکھد ہے اور جلدی اس پریوار کے بیٹ میں چل رہا جھگڑا سماپت ہونا چاہیے سبھی نتاؤں کے بیان بھی کہیں نہ کہیں اس پریوار کے اردگرد گھوم رہے ہیں یا بیروت کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ دونوں پریوار آپس بھی جھگڑ رہے ہیں ستہ کے لیے سنگھر سو رہا ہے پیسے کے لیے سنگھر سو رہا ہے یعنی جو بیان باجی ہو رہی ہے وہ اس پریوار کے جھگڑے کے اردگردی بیان باجی ہو رہی ہے تو فوٹیج تو دیکھئے اس پریوار نے لے لیا ابھی ایک درسک نے کہا تھا کہ ملائم سنگھ یادو کو اکھلیس یادو کو ماب کر دیں دیکھئے کہ جس دن جھگڑا سماپت ہوگا یہ سلے کا فارمولا سامنے آئے گا اس دن یہی سب دھوگا جب ملائم سنگھ یادو یہ بات کہیں گے کہ مر نے اکھلیس کو ماب کر دیا اور اکھلیس یادو کی بھی یہی سب دھوگے کہ ملائم سنگھ یادو یعنی ان کے پتہ نے ان کو ماب کر دیا اب ہم سب لوگ چناؤ کے میدان میں جا رہے ہیں چناؤ اکھلیس یادو کے نیتر تمہیں ہی لڑا جائے گا اکھلیس یادو چائے بھلی یا اپنے پتہ ملائم سنگھ یادو کے ساتھ میں لڑیں لیکن اکھلیس یادو کے نیتر تمہیں چناؤ ہوگا یہ بات اکڈم تیہ ہے اور اپنے سارے جال جو ملائم سنگھ یادو کی رائنیتی کی وجہ سے ان کے آس پاس بنے ہوئے تھے انہوں نے اسے توڑا ہے سماجبادی پارٹی کے گاڑ مینپوری سے ہم ایسا جڑ گئے ہیں ہمارے ایک درشک آپ جنونج پر ہیں یان سنگھ جی اپنی بات رکھی ہلو جی سر آپ کو سن رہے ہیں ہماری بات یہ ہے کہ ملائم سنگھ ڈاؤن ہو جائے اور امر سنگھ کو باہر کر دیں سرلک پارٹی سے جی چھیک مطلب امر سنگھ کو باہر کر دیا جائے اور اکھلیش کے ساتھ ملائم سنگھ آ جائے تو کام جم سکتا ہے بہت شکریہ مینپوری سے اپنے بات رکھنے کے لیے تو لوگ ترہ ترہ کے قیاس بھی لگا رہے ہیں ترہ ترہ کے وکلپ بھی سجھا رہے ہیں لیکن جیسا کہ انرود جی بھی کہہ رہے ہیں بس اب ایک دو دن ہیں بستے ہیں اس پورے معاملے کے پرٹاک شیپ کے لیے اور یہ بھی تیہ ہے کہ طاقتور ہو کر اکھلیش یادو ہی ابریں گے اور ایک مضبوط چہرے کے طور پر وہ باقی راجنیتک دلوں کو ٹکر دینے کے لیے اتر رہے ہیں اس پرکرن کے بعد اور طاقتور ہو کر کے ترہ قدر رائے ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے آپ جڑتے رہا کیجئے بہت اہم ہوتی آپ کے رہے ہیں اور ان تمام درشکوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں فون کیا جن کی فون نہیں لگ پائے ان سے معافی چاہتے ہیں اگلے پروگرام میں جڑی آگا ہے روز رات آٹھ بجے ہم آپ کی سیوہ میں آتے ہیں اس خاص پروگرام کو لے کر جنمنج کو لے کر کیونکہ انڈیا وائس ہے آپ کی سوچ آپ کی آواز نمسکر موسیقا موسیقا